یہ بتاؤ آج تک خدا کے سوا کسی شخص نے کہا ہے آسمان و زمین میں نے بنایا ہے کوئی ہے کلیمنٹ کوئی ایسا نظر آتا ہے نسل انسان کی ابتدا سے انجام تک کوئی ہاورڈ میں کوئی بیٹھا کہہ دے کوئی کیمبرج اور اکسورڈ میں کلیم کر لے کوئی یار یہ کوسے قضا میں نے بنایا ہے یہ آسمان میں نے بنایا ہے یہ جو باقی اللہ نے گیلیکسی بنائی یہ جو بیس میں ہیں ہیریکلیس گیلیکسی میں نے بنائی انڈرومیڈا میں نے ادھار پہ بنائی ہوئی ہے ہے کوئی ایسا دیکھو کتنا عجیب سا آپ کو نہیں لگے گا یہ ثبوت نہیں ہے اللہ کا مگر ہینا احرانی کی بات نہیں ہے کہ ایک ہستی ہے جس کا عجیب و غریب سا کلیم ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ ہر شاہ میں نے بنایا اور وہ بنایا ہے جو تم دیکھ رہے ہو اور وہ بنایا ہے جو تم نہیں دیکھ رہے ہو سات کائناتیں میں نے بنائی ہیں تم پہلی پیادے ہوئے ہو ایک دعا میری بلا کہا تھی یورپ میں ایک بہت بڑے دانشور ریلیٹیویٹی کے استاد فرنکلی میں ان سے شیخنے گیا تھا پہلی خانچ میں نے بہت کر رہا Doch رو جو رہے ہو آپ اچھے empire میں君 لگا تو میں اچھے تو میں اس سے رہا ہے جو ہی کہہ اور اس کے بارے اسی تنزیہ کا تو ت root think there are more تو میں نے کہا but my Allah tells me in the book of creation Quran میرا اللہ تو یہ کہتا اللہ لذی خلق سبا سماوات و من الأرز مصلہ کہ میں I've created seven universes and seven earths like the same like your own earth اور یہ نہیں کہ وہ خالی ہیں یہ بھی نہیں کہ خالی ہیں ان ساری زمینوں میں میرا حکم اترتا ہے یہ تو ویسے تمہیں بات بتا دی تاکہ تم ذرا غورو خوض کر چھوٹا موٹا اللہ نہیں ہے تمہارا کافی بڑا ہے تو وہ مجھے کہنے گا اوہ اچھی there is no such option with us تو نے کہا there is no such option تین چھے مہینیں گزر گئے I stayed there for four months جب میں گزر آنے والا تھا اس کی ایک ہفتہ پہلے مجھے اس کا اچانک فون آیا تو نے کہا professor your option is open اب ہم multi verses کے قائل ہوگی تو میں سوچ رہا تھا کمال کی کتاب ہے قرآن کی یہ وہ خدا جو نظر منی ہے جو بہت بڑا ہے جو عجیب و غریب ہے جو کمال کی شاہ ہے جو جمال کی شاہ ہے جو یہ ہے یہ وہ ہے کچھ سراغ نہیں ملتا عجیب alien power ہیں مگر حیرانی کی بات ہے کہ تین سو پینسٹھ صفحات پہ مجھ تک مل اس کا کلام ہمارے پاس ہے اس کی باتیں ہمارے پاس کبھی اس لحاظ سے قرآن کو دیکھا کہ اتنے بڑے خدا کی زبان ہے کلام ہے اور کیا کیا خوبصورت کلام ہے کیا کیا اندازِ گفتگو ہے تم نے تو کبھی چسکہ ہی نہیں لیا قرآن پڑھنے کی ایک ایک جملہ حیران کن تک فصاحت اور بلاغت کا اتنا بڑا میار کسی لنگوز میں سٹکر کی ہے ہی کوئی نہیں کتاب میں شم میں پروزا ہوں میں آتش لرزا ہوں میں شم میں پروزا ہوں میں آتش لرزا ہوں